اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت ہفتم مضمون جنرل سائنس سبق نمبر تین قدرتی وسائل حصہ تین پیارے بچھو سبق کے اس حصے میں ہم قدرت کا ایک اہم وسیلہ جسے ہم مٹی کہتے ہیں اس کے مطالب تفصیلی معلومات حاصل کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بچھو مٹی کا رنگ اس کی ایک اہم خصوصیت ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ کئی عمل کے نتیجے میں مٹی کو رنگ حاصل ہوتا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ زمین کے ستہی حصے کی مٹی کا رنگ نیچے کی تہ کی مٹی کے رنگ سے گہرا ہوتا ہے پیارے بچھو کیا آپ کو پتہ ہے مٹی مختلف رنگوں کی ہوتی ہے جیسے کالی لال سرخی مائل زرد خاکی وغیرہ اتنا ہی نہیں بلکہ مٹی کا رنگ زمین کی درجہ بندی میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اسی طرح اس کا استعمال زمین کی خصوصیات کی معلومات کیلئے بھی ہوتا ہے اور پیارے بچھو اس طرح مٹی کے رنگ کی بنا پر اس کے معار یعنی اس کی زرخیزی پانی کا رساؤ اسے روکنی کی صلاحیت وغیرہ کے تعلق سے وضاحت ہوتی ہے اور ہاں مٹی کا رنگ اس کی ساخت حیاتی اجزاء اسی طرح لوہا چونہ جیسے کیمیائی اجزاء پر مناثر ہوتا ہے پیارے بچھو چلیئے ایک مزیدار عمل کر کے دیکھتے ہیں تین قائف لے لیتے ہیں قائف اس برطن کو کہتے ہیں جس کی اوپر کا حصہ چھوڑا اور نیچے کا حصہ باریک ہوتا ہے ان تینوں قائفوں میں جازب کاغذ رکھ دیتے ہیں جازب کاغذ اس کاغذ کو کہتے ہیں جو پانی کو جازب کرنے کی سلائیت رکھتا ہے اب قائف علف میں باریک ریت بے میں ریتیلی مٹی اور جیم میں گملے سے لی ہوئی چکنی مٹی برابر برابن مقدار میں ڈال دیتے ہیں ہر قائف میں یکسہ مقدار میں پانی ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہمائشی استوانے میں یعنی جو نیچے استوانے رکھے ہوئے ہیں ان میں کتنا پانی جمع ہوتا ہے پیارے بچوں اس مشاہدے سے آپ نے کیا نتیجہ آخص کیا پیارے بچوں مٹی کی بناوٹ کے حساب سے اس کی مختلف قسمیں ہیں جیسے ریتی لی مٹی اس میں ریت کا تناسب زیادہ ہوتا ہے یہ کم ذرخیز ہوتی ہیں اس میں سے پانی بہت جلد پہ جاتا ہے اور ہاں ایسی مٹی میں حل چلانا بہت آسان ہوتا ہے اسی طرح سے لو مٹی اس مٹی میں ذرات کی جسامت عوصت ہوتی ہے اس میں ریتی لی زمین کی طرح حل چلانا آسان نہیں ہوتا لیکن چکنی مٹی کی طرح زیادہ مشکل بھی پیش نہیں آتی اس مٹی کو ساحلی مٹی بھی کہتے ہیں اسی طرح سے چکنی مٹی اس مٹی میں باریک ذرات کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے چکنی مٹی کے ذرات کو چھوڑنے پر وہ ملائم محسوس ہوتے ہیں اس میں پانی کو روکنی کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے مٹی کی ساخت مٹی کے ذرات کی شکلوں کے لحاظ سے ستن نمہ پرددار دانے دار ذرات سے دھیلوں کی شکل میں مٹی بنتی ہے پیارے بچو چلیے مٹی کے چند استعمال دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے نباتات کی حفاظت یعنی نباتات کی نشنما کرنا دوسرے آبی وسائل یعنی مٹی پانی روکے رکھنا اس لیے بند طالب کے ذریعے ہم بارہ مہینے پانی استعمال کر سکتے ہیں تیسرے تشکل یعنی مٹی کو جیسے چاہے شکل دی جا سکتی ہے مٹی کی اس خصوصیت کو تشکل کہتے ہیں اس خصوصیت کی وجہ سے ہم مٹی کی مختلف شکلوں کی چیزیں بنا سکتے ہیں ان کو تپا کر مضبوطی پیدا کر سکتے ہیں مثلا مٹکے رنجن چراغ مورتیاں اینٹ وغیرہ بچو کیا آپ کو پتا ہے مٹی کی چند اور قسمیں ہیں جیسے چینی مٹی یہ سفید رنگ کی ہوتی ہے اس سے کب تشتریہ ہمام کے فرش ٹنکیا تجربے گاہ کے آلات مکھوٹے وغیرہ وغیرہ بنائے جاتے ہیں اسی طرح سے شالو مٹی یہ سفیدی مائل ہوتی ہے پتلے مورتیاں وغیرہ بنانے میں ان کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح سے ٹیرہ کوٹا اس مٹی سے گملے نمائشی چیزیں بنائی جاتی ہے اور ہاں ملتانی مٹی یہ زیب و زینت کی اشیاء میں استعمال کی جاتی ہے یعنی اس سے سجاوٹ کی چیزیں بنائی جاتی ہے پیارے بچوں کیا آپ کو پتا ہے سائزدہ مٹی کی مختلف طریقوں پر جانچ کرتے ہیں اور ہاں مٹی کی جانچ کے ذریعے سے مٹی کا رنگ اس کی بناوٹ اسی طرح اس میں پائے جانے والے نامیاتی ماددوں کا تناسب معلوم ہوتا ہے مٹی میں کون سے اجزاء کی کمی ہے اور اسے دور کرنے کے لیے کون کون سی تدابیر کرنی چاہیے اس کی منصوبہ بندی کے لیے مٹی کی جانچ کی جاتی ہے بچوں کی آپ کو پتا ہے مٹی کی ذرخیزی کیوں کم ہوتی ہے اس کی کچھ وجوہات ہے اس میں سب سے پہلے مٹی میں نامیاتی ماددوں کی کمی کا ہونا زمین سے پانی کا اخراج نہ ہونا مسلسل ایک ہی فصل کا ہوگانا مسلسل کھارے پانی کا استعمال کرنا اور ہاں کیمیائے کھا دو اور کیڑے مار دواؤ کا استعمال زیادہ ہونا یہ وہ وجوہات ہے جس کی بنا پر زمین کی ذرخیزی کم ہوتی چلی جاتی ہے موسیقی